غافل آدمی کی علامت ہے برو لوگوں کی صحبت میں خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں اولیاء اللہ اللہ کے بندوں کی اداوت پیدا ہو خبردار خبردار ان کے پاس نہ بیٹھنا جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے دلوں میں غزور کی اولاد پاک کے بارے میں شک پیدا ہو خبردار اس شخص کے پاس نہ بیٹھنا جو امامِ حسین ابنِ علی کے بارے میں کوئی کمزور بات کرتا ہو بچنا خبردار اس سے بچنا جو حضور کے سیابہ کے بارے میں بات کرے بچنا بچنا اس سے یوسیٰ جنابِ بکرِ صدیق کے بارے میں دیکھو کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے جن کے گھر ہی رحمتوں کے خزینے میں بھلا کیا کہا نبی پاک حضور نے فرمایا میرے اوپر جس نے نیکی کی تھی بدلہ دے دیا ہے یہ جو میرے ابو بکر صدیق ہے نا ان کو میں اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا کہوں گا مالک تو ہی بدلہ آتا فرما ایک ہاتھ میں جنابِ صدیق کا ہاتھ پکڑا ایک میں عزرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور حضور مسجدِ نبی سے باہر آ رہے ہیں دیکھنے والے کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکل گیا کیا شان ہے کیا مقدر ہے تو حضور علیہ السلام روک گئے اور روک کے فرمایا تو حیران ہو رہا ہے نا تو حیران ہو رہا ہے نا کہ میں نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہے ایک میں عمر کو پکڑا ہے فرمایا قیامت میں جب میری قبر کھولے گی تو میں اسی طرح قبر سے نکلوں گا اس طرح میدانِ معاشر میں ہمیں آؤں گا خبردار حضور اے وفاداروں کے وفادار رہنا ان کے وفادار رہنا ان کے وفادار رہنا بڑا عجیب دور آیا ہے ہم نے یہ دور دیکھا ہے کہ لوگ حضور کے صحابہ کے بارے میں بھی بات کریں گے اب نبی پاک کی اولاد پاک کے بارے کو بھی ڈسکس کیا جائے گا اپنا مو تو دیکھ اپنی حیثیت دیکھ اور پھر وہ بندے دیکھ جن کو اللہ نے چن کے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے حضور کے قریب بٹھایا تو بچنا ایسے لوگوں سے پریز کرنا خبردار عقیدہ سلطھرا رکھنا عقیدہ سلطھرا رکھنا صاف رہنا پاکیزہ رہنا غافلوں کی صحبت سے بچنا